ہیلو اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو شیش خان نیو ویلوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے میں بھی ٹک ٹا کرنا کا شکرہ ہے ہماری ساری فیملی بلکل ٹک ٹا کا آپ سب کی دعاوں کے ساتھ تو گائز آج ماشاءاللہ سے تیسرے رمز روزے کی سہری کرنے لگے ہے تو ابھی ماما کچن میں سہری بنا رہی ہے تو میں ایدر ابھی ابھی اٹھا تھا ماما نے کہا جاک انڈے اور اپنے لیے جاک بریڈ لے آو تو میں وہ لے کے آیا تو ابھی ابھی ویلوگ سٹار کیا ہے یہ بیٹھے شیش اور یہ بیٹھے دانش دانش اپنی پاپ جی گھے رہا ہے اسلام علیکم تو تیسرے رمضان کے سہری ہے تو شیش کو ابھی ابھی ماما نے اٹھایا ہے تو اٹھتے ساتھ ہی موبائلس نے بھی پکڑ لیا ہے تو ماما کے پاس چلتا ہے کچن میں تو ماما کچن میں ابھی دو پرانٹے بنا رہی ہے یہ کون سا ماما پرانٹ ہے بلوالا کتنے بارلیس میں ساتھ ہیں تو ایک ہی درگے ہیں دو تین چار دو گٹھے اور پانسو چھے اور ایک ہی یہ پڑا ہوئے ساتھ تو یہ بلوالا بھی لے کیا رہا ہوں بنانے اپنے لئے سینوچ جو کہ میں خود بناوں گا یہ دیکھیں بیٹری بلکل ختم میں پاور بینک کے ساتھ چارج کار رہا ہوں کام آگیا یہ ماما انڈے کس کے بنا رہی ہے یہ شیش کے دانش کی پانچ انڈے لے ایک ہی پڑا اٹھا بنانا تھا باس میں نے اپنی ساتھ کو دینے لیا تو میں نے اپنی پڑا بھی سوچ لگائی ہے کچپ تو اس میں سے میں نے کار کے نکال دیا کچپ تو باقی اس میں سے تو نکل گیا ہے نا سہی طرح سے تو ایک انڈا یہ بنوایا ہے ماما اسے کیا کہتے ہی سندے کو یہ فرائی ایک انڈا بنوایا ہے تو ایک نمک میچو والا وہ بنایا ہے تو ابھی یہ اس کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میرا نیچی آمنیت بڑھا ہے سینوچ اوپر ساڑھے سینوچ لگے ہوئے ہیں اندر سے ماما نے بھی کھانا ہے تو یہ دھئی میٹھا کھانا ہے ماما لوگوں نے کیونکہ مجھے دھئی پساننی ہے نہیں میں نے کہا وہ اٹھینی لیڈانی ایسے نہیں پساننی ایسے ہی کھانا ہے وہ پھر دھئی پاچے جاتا ہے تو یہ سیڈ پہ چائے بانھ رہی ہے سیڈی پوڑی تیار ہے تو گائز ابھی تو ہم سب لوگ مل کے سیڈی کارے ہیں یہ ماما کا سینوچ رہا گیا تو ابھی سیڈی کار کے نواز پڑھ کے سو جاتے ہیں تو باقی کبھ لوگ صبح شروع کرے گی تو اٹھ چکا ہوں تو ماما تو دیکھا ہے تو ماما بنا رہی ہے کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ماما اس سیڈ پہ سموسے بنا رہی ہے بھی سموسے ادھر سے لے کے آئے تھے بنے بنائے تو آج ماما کہتی گھر بناتے ہیں یہ شہرش بھی ایک سائر پہ سموسا بنا رہی ہے یہ دیکھیں ماما نے ایک سموسا بنا دیا ابھی تھوڑی سی آٹے کی لے گئی ہے میرا خیال یہ یہ ہے ماما میدے گی اس نے شہرش نے سموسا بنا دیا اور یہ مید ہے ماما نے ابھی تو یہ بنی بنائی پٹی لے کے آئے تھے پاپا کل لے کے آئے تھے پرسو شہرش لے کے آئے تھی شہرش کچھ آگے ایسے گھر کے سموسا دیکھتے کیسا بنتا یہ دیکھ لے سموسے کی تیسری نکڑی نہیں آیا یہ دیکھ لے دو نکڑ روان گیا سموسے کی تیسری نکڑی نہیں آیا سموسے کی یہ ہمارا سموسا اور اس سائیڈ پہ ماما کا سموسا اور اس سائیڈ پہ شہرش کا اپنا سائیڈ پہ رکھنا سموسا سائیڈ پہ کرنا نیچے والا ماما گیا تو شہرش سکھے سکھے سموسے بنا رہی ہے یہ دیکھ ماما سموسے سموسے ایک ہماری پٹی خراب کر شہرش لے یہ ماما کا تیسرا جا رہا ہے تو ایسے مسلسل بنتے رہے گے یہ کوشش تو کھا رہی ہے بنانے کی یہ سموسے کی میرا خیال ہے کہ تین کی تین نکڑے بنے گی تین نکڑے والا یہ سموسے ہمارا یہ ہی سموسے سموسے تو ماما ادھر جو ان سے بنائیتے سموسے وہ ماما فرائی کر رہی ہے اس سائیڈ پہ جو ان سے رول ہے وہ فرائی کر دی ہے اور میں ماما جو کال تھوڑے سے بچے تھے وہ تو اس سائیڈ پہ جامی شیری بنائی ہے تو آج اتنا کچھ کھایا نہیں جاتا اتنا بس پانی کی پیاس لگ تھی ہے پانی پیلو اور لیر جو نماز پھر کے تو مشیل اللہ سے اب روزہ کھل گیا حلان ہو گیا شیری کھانے سے پہلے اپنا کھاری سموسہ جونس سائس نے بنایا تھا سب لوگ مل کے افتاری کرتے ہے تو افتاری کے بات ملتے ہے کیونکہ روزہ کھول گیا ابھی ناہا کے نکلا تھا افتاری کی تو ماما کہتی چلو میرے بھائیوں کے گھر ماما کے گھر جا رہی ہے تو پاپا شہرش کو بول گیا گھر میں تین دفعہ تل کرسی پار کے پھوک دو کیونکہ جب بھی ہم جاتے کہیں پہ تو یہ کام کرتے پاپ نیچے گاڑی صاف کار دیا تو میں نے بس ایسے سیڑی لگا کے تو پر توتوں کو دیکھنا ان کا دانہ ہے کہ نہیں یہ دیکھیں انہیں گرمی لگ لیا تو گرمی کی وجہ سے سب لوگ نیچے آ گیا پاپا اس وجہ سے کہتے ہے کہ تھوڑا چولا کام چلائے کرو یہ بھی توتے اوپڑ ہیں جتنا بھی دو ہوتا ہے نیچے سے سار اوپڑ آتا تو یہ دیکھیں یہ سارے توتے اپنے پاڑ کھول کے بیٹھے ہوئے انہیں گرمی لگ رہی بہت زیادہ بیٹھے سار کا یہ بچہ ہے یہ ابھی ابھی مٹکی سے نکلا ہے چھوٹا بچہ کیونکہ یہ ڈاڑ نہیں رہا دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بچہ ہے تو گائز یہ دیکھیں گاڑی ادھر کھڑی ہوئی ہے ہم لوگ بائک پہ جا رہے ہیں شہری دانش ماما پا جا رہے ہیں پیدل گائز جانا ضروری تھا گاڑی ہماری خراب ہوگی ماما پا جا چکے گلی بھی پار کر لیا گلی میرا خیال ارشکہ لے ماما پا تو کزن ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس لئے جا رہے ہیں تو ماما کہتے میں لازمی جانے چلتے ہم لوگ نے کینسل نہیں تو وہ دیکھے گاڑی پیچھے چاندگاڑی خریہ میں نے شاہری کو کہا میں چلاتا ہو آپ پیچھے بیار جو ہاں چلتے ہم بھی بائیک تو شکر ہے لگا ہے